بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس لائیف ہوں آپ ساتھ میں جو چیکنگ کی حال یا صورت حال چاہ رکھی ہے مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتا بھی رکھا ہوں اور کچھ لائیف ویو بھی دکھا رکھا ہوں ابھی ایک جو نیا ٹرینڈ چل چکا ہے جو نیا فراد چل چکا ہے میں یہ بتاؤں گا اس ویڈیو میں آپ بھائی اس سے مختاط رہیں یہی بیسٹ ہے آپ کے لئے ہو کچھ یوں رہا ہے کہ اب بھی یہ واقعہ پیش ہے دو بھائیوں کے درمیان تو مکمل قصہ بھی آپ کو سنالتا ہوں دوریت کی گاڑییں بھی وہاں پر پہنچی تو ہوا کیا اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ وہ بندے اس بندے کے ہاتھ میں نہیں آئے یعنی کہ اس کی باتوں میں نہیں آئے ورنہ وہ ان کی بجے پر کھالی کر دیتا بات کچھ یوں ہے کہ اگر آپ رہائش وغیرہ سے کھین بھی یعنی کہ آپ بنی ملک رہتے ہیں یا فیصلیہ وغیرہ ہے یا بوادی وغیرہ ہے یا آپ ریاض میں برہ وغیرہ میں رہتے ہیں کسی بھی شہر میں رہتے ہیں ایسے میں جہاں پر آپ کو پتہ ہے جی خارجی وغیرہ زیادہ رہتے ہیں ان ایریاز میں یہ فراد ہو رکھے ہیں فراد کچھ یوں ہے کہ ایک دو بندے باہر نکلے جی ان میں سے ایک بندہ آپ نے گھار سے نکلنے کے بعد ساتھ میں سڑک جا رکھی تھی اس سڑک کے دائیں طرف دیکھا ہے بائیں طرف دیکھا یعنی کہ بزار گلیوں محلوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ اس نے ایسے دیکھا ہے اس کے بعد وہ وہاں پر ان کو کالا سعودی تھا بور رکھے ہیں وہ مجھے ملے تم اس سے باچیت کر رہے تھے تو بولتے ہیں کالا سعودی تھا اس نے ہمیں روک لیا اس نے بولا کہ بھی تو چور ہے یعنی کہ علی بابا ہے تو یہاں سے اس گھر سے چوری کر رہا تھا بعد میں وہ دوسرے کو بولتا ہے یہ تمہارے گا سعودی گا اس نے بولا نہیں یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے وہ بولتا تو بھی اس کے ساتھ بھی لاؤ گا وہ بارحال ان کے ساتھ اس کی بیعث شروع ہوگی وہ بولتا ہے اپنا اکامہ دکھو وہ بولتا ہے ہم تیر کو اکامہ کیوں دکھائیں تو شورتہ ہے پولیس والا کوئی بھی گاڑی شورتے کی ہو مباس والی گاڑی ہو مباس والی گاڑی کے مطلق بھی بھائی آپ کو بتا دوں مباس والی گاڑی جو ہوتی ہے وہ درمیان میں یعنی کہ ڈرائیور اینڈ جو پیچھے بیٹھے ہو وہ ان کے درمیان میں جاری لگی ہوتی ہے بیک سائر والے سیشے کے اندر بھی جاری لگی ہوتی ہے فرینڈ سائر اینڈ بیک سائر پر بمپر لگا ہوتا ہے اور ساتھ میں ان کے وائرلس وغیرہ ان کے اندر چر رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مباس والی گاڑی کی نشانی ہے تو ایسا کو بندہ ہو گاڑی کے اندر ہو تو اسے اکامہ دیں اس کے علاوہ کسی بھی بندے کو اپنا اکامہ مت دیں ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو بتا دوں ہوا کیا وہ بندے نے بولا ہم تلاشی نہیں دیں گے اس نے بولا ٹھیک ہے میں دوریت کو کال کرتا ہوں وہ بولتے کرو اتنی دیر میں انہوں نے جو سعودی ان کے جاننے والا تھا یا جس کی ویلڈنگ میں رہ رہے تھے یا کریت جو بھی جاننے والا تھا اس کو کال کی وہ سعودی آگیا فوراں وہاں پر اس نے آ کر اس کو بولا اتنی دیر میں اس نے دوریت یعنی کہ نو سو یارہ کے اوپر کال نو سو یارہ کے اوپر کال کر دی تھی اس بندے نے جن کو جس بندے یعنی کہ ان کو روکا ہوا تھا کیونکہ وہ ان سے مانگ رہا تھا اپنی تلاشی دو اپنے پرس چیک کرو اپنے ہی کامے دو وہ کچھ بھی نہیں دے رکھے تھے دوریت یا کوئی بھی مرور بغیرہ آئے گا وہ آپ کے خود بات کرے گا اتنا کہہ کر وہ سعودی میں چلا گیا وہ بلتا بندہ وہ کچھ تھنڈا بڑھ گیا پھر اس کے بعد ہوا کچھ امکہ دوریت کی گاڑی آئی ہے اس نے ہماری طرف دیکھا ہے اور اس بندے کی بات ان لوگوں نے ایسے سنسنی سی ایک دو لفظ سنے ہیں بس اس کے بعد دوریت نے ہم کو حشارہ کیا جاؤ یعنی کہ نہ تو ہماری کو چکنگ کی ہے اس بندے کی ایک دو باتیں ایسے جاتے جاتے ان لوگوں نے سنی ہے بس وہ دوریت بھی گئی ہے بات کرنے کا بھائی کوئی مقصد یہ تھا کہ وہ میرے حساب سے وہ بندہ جو بھی تھا جی وہ فراڈ کر رکھا تھا یعنی کہ میں ان کو ڈرا دھمکا کر ان کی جیو سے جو بھی نکلتا ہے وہ لوٹنوں ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں میں پھر آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا دوریت کی گاڑی ہے شورتے کی مرور کی مبیس والی گاڑی کی مہنے کا مطلب آپ کو دعا دیا وہ آپ کو بھائی اکامہ آپ کا پوچھتا ہے تو اس کو اکامہ اپنا چک کروائیں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے لیکن کوئی بھی راہگیر اگر آپ کو ملتا ہے آپ سے اکامہ پوچھتا ہے یا آپ کو بولتا ہے اپنی تلاشی دو تو اس سے ہرگز مردے